الحمد للہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ تَعَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ وَقَالَ تَعَالَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ صدق اللہ العظيم میرے قابل احترام مزرگوں یوم جمہوریہ بھی ہے مخلوط مجمع بھی ہے اس وقت پوری دنیا میں اور بطور خاص ہمارے ملک میں کچھ وہ اہم نکات اور پہلو ہیں جو بہت دوٹوک انداز میں ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے اور ہمارے اکابر مختلف اسٹیجوں پر مختلف مجالس میں اس کو دہراتے ہی رہتے ہیں سب سے پہلی بات اور نکتہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی زوال یہ دینی زوال کی دلیل نہیں ہے خدمات دین کے زوال کا سبب نہیں ہے حضرت شہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا جہاں پر تاریخ دعوت و عظیمت میں حضرت نے ذکر فرمایا ہے وہاں پر اس پہلو کو لکھا کہ جو دور مسلمانوں کے سیاسی زوال کا رہا وہ دور دینی خدمات کے عروج کا رہا اس کی دو مثالیں زمانِ نبوت اور خیر القرون کو چھوڑ کر دو مثالیں دی جا سکتی ہے ایک تو فتنِ اکبری جو موجودہ حکومت سے بھی زیادہ خطرناک تھا یہاں پر صرف نیو تعلیمی پالیسی ہے یہاں پر صرف ہندو راستر کے عزائم ہے اور وہاں دینِ الٰہی ایجاد کر دیا گیا خنزیر کو حلال کر دیا گیا شراب کی فروغت عام ہونے لگی سجدہ بادشاہ کو کیا جاتا تھا اور جو کچھ بھی تفصیلات ہے اتنے زبردست دینِ الٰہی کے ایجاد اور دوسرے ہزارے کے لیے دوسرا مذہب چاہیے الفِ اول ختم ہو چکا ہے الفِ ثانی شروع ہو رہا ہے اب اس دوسرے ہزارے کے لیے دینِ محمد ہی نہیں چلے گا دینِ اکبری ہی چلے گا پارلمٹ میں بلپاس نہیں ہوا علماءِ سو کے ذریعے سے ظاہری دینداری رکھنے والے لوگوں کے ذریعے سے نہایت ذہین طبقے کے ذریعے سے نام نحاد مسلمانوں کے ذریعے سے بلپاس ہوا تو سیاسی زوال کا دور اور اسی زمانے میں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا بہت زمینی سطح پر ٹھوس طریقے سے افراد سازی کرتے ہوئے خلافہ کا جال پھیلاتے ہوئے براہ راس مسلح پرتشدد ماردھار کے بغیر وہ تبدیلی حضرت نے لائی کہ چہتی نسل اور انگزیب رحمت اللہ علیہ کی تھی جن کو بعض علماء عرب خلیفہ راشد کی طرح قرار دیا کرتے تھے تو سیاسی زوال دینی خدمات اور زبردست قسم کی سختیاں ہوئی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کو ننگے پیر کئی بستیاں بھاگنا پڑا لیکن وہی دور جو سیاسی انتشار کا تھا حضرت شاہ علیہ اللہ محدیث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے گھرانے نے قرآن کو پھیل آیا ترجمے لکھے فارسی میں اردو میں حدیث کی ترویج دی نصاب و نظام کو مکمل بدلا یورپ کے اقلیت پسند مفکرین پیدا ہو رہے تھے اور بقول سجاد صاحب کے ایسا لگتا ہے کہ حضرت شاہ علیہ اللہ ایک ایک مغربی مفکر کی کتاب کو پڑھ کر حجت اللہ البالغہ میں ایک ایک اس کی غلط فکر کا جواب لکھ رہے ہیں اسرار شریعت اسلام کا مضبوط استدلالی منطقی اور اقل اور روح کے تقاضے تمدنی زندگی بین الاقوامی تعلقات ان سب موضوعات پر معیشت پر سیاست پر سماج پر حضرت لکھ رہے ہیں ہر طبقے کو امت کے متوجہ کر رہے ہیں شیعیت کی کمر توڑی گئی خلفاء اور شاگردوں کا جال پھیلائے گیا وہی تسلسل ہے علماء دیوبند کا اور آگے وہی تسلسل ہے باقی پیدا ہونے والی جماعتوں کا دوسری بات جو اس موقع پر ہم سب کو سمجھنا ہے کہ اسلام کے لئے حالات کب نہیں رہے ہر زندہ انسان پر چیلنجس آتے ہیں مردہ کے لئے چیلنجس نہیں آتے ہیں دور نبوت سے لے کر موجودہ دور تک حالات اسلام پر ہی آئیں گے کیونکہ اسلام ہی مستقل اور مکمل مذہب ہے تنہا یہی مذہب ہے جو دوسرے کسی مذہب میں انزمام کو قبول کرنا نہیں چاہتا استقلال کو چاہتا ہے ہمارے وطن میں بہت سارے مذہب والے ہیں ایک کرو خدا ہے جتنے کنکر اتنے شنکر ہے اور ان سے کہہ دیا جائے عیسی علیہ السلام کو مان لو ٹھیک ہے مریم کی مورتی بھی رکھ لو ٹھیک ہے انزمام ان کے لئے آسان ہے لیکن اسلام اپنے استقلال کی وجہ سے ہر شعبہ زندگی میں دوسرے کے ساتھ انزمام کو قبول نہیں کر سکتا ہے اور مسلمان قبول نہیں کرے گا اس لئے دشمن طاقتیں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ہمیشہ مقابلہ کرتی رہتی ہے تیسری بات جو بہت زیادہ سمجھنے کی ہے ذہن و دماغ کو صاف کرنے کی ہے حالات بگڑ چکے ہیں حالات بگڑ چکے ہیں حالات بگڑ چکے ہیں حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ہم بگڑا ہوا سمجھ رہے ہیں اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ہمیں بگڑا ہوا بتلایا جا رہا ہے اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ترکی میں بگڑے تھے جتنا اب رشیہ کے چودہ ملکوں میں بگڑے ہوئے ہیں مکاتب پر پابندی مدارس پر پابندی اتنی تنگی میں ہم نہیں ہیں جتنی تنگی میں تنزانیا کے لوگ ایک وقت کا کھانا کھا کر نہ تہجو چھوڑتے ہیں تا نہ تہیت الوضو چھوڑتے ہیں اتنی تنگی میں نہیں ہیں جتنے سومالیا کے لوگ ہیں جنگلوں میں جھوپڑیوں میں کوئلے سے لکڑی کی تختی پر لکھ کے حفظ کرتے ہیں ہم اتنی تنگی میں نہیں ہیں جتنی موریتانیا کے لوگ ہیں جن کا چرچہ پورے دنیا کے اندر آج ان کے علم کا شہرہ چل رہا ہے علماء شناکتہ اور شنقیطی علماء جو موریتانیا کے رہنے والے ہیں جہاں کے ریگستانوں کے اندر آدمی گرمہ کے موسم میں رہ نہیں سکتا ہے اور عورتیں گھر جھاڑوں مارتے میں پاؤ پارا پڑھ لیتی ہیں اور چہرم تک کی پڑھائی سباہ کی پڑھائی قرآت کی پڑھائی دادیاں گھروں میں دے دیتی ہیں یہ موریتانیا کے حالات ہیں یہ موریتانیا کے گاؤں کے حالات ہیں حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ہم بگڑا ہوا سمجھ رہے ہیں جمعہ کی خطابت میں آپ آزاد ہیں مسلم ممالک میں آزاد نہیں ہیں جدہ میں آپ مکتب شروع نہیں کر سکتے آپ مدینہ میں اسکول چالو نہیں کر سکتے آپ حکومت کی لمبی کاروائی اور بہت لمبے اعتماد کے بوجود بھی آپ اپنے نظریے پر مبنی اسکول نہیں کھول سکتے ہیں تصنیف نہیں لکھ سکتے ہیں آپ کا ملک اور آپ کے ملک کے گلی کوچھے اتنی گیدرنگ نہیں کی جا سکتی ہے آپ جتنی گیدرنگ اب کیے ہوئے ہیں اتنا اجتماع آپ نہیں بلا سکتے ہیں جتنا آپ بھوپال میں بلا لیتے ہیں جتنا آپ بنگلہ دیش میں بلا لیتے ہیں آپ ایک معمولی جلسے میں بلا لیتے ہیں ایک دہات میں بلا لیتے ہیں اتنی گیدرنگ آج بھی آپ دبائی میں نہیں کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ہم بگڑا ہوا سمجھ رہے ہیں چوتی بات یہ ہے کہ جو میدان کھلے ہیں اس کی قدر ہو جائے اس سے پہلے کہ کہیں اس پر بھی پابندیاں نہ لگ جائے ہماری ناقدری کی وجہ سے منا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنا راستہ کھلا ہے مسلمان چل لیتا ہے تو جو راستہ بند ہے اللہ اسے کھول دیتے ہیں جتنا راستہ کھلا ہے اس پر چلنے تیار نہیں ہے اور پریشان ہے طلاق بل پاس ہو گیا نیو ایجوکیشن پولیسی پاس ہو گئی اب آپ کے مکتب پر تو پابندی نہیں ہے ٹیوشن سنٹر پر تو پابندی نہیں ہے سنڈے کلاسس پر تو پابندی نہیں ہے مکاتبِ بالغات پر تو پابندی نہیں ہے اپنے اسکول کے کھولنے پر تو پابندی نہیں ہے آپ کے میرے فجر پڑھنے پر تو پابندی نہیں ہے وقت پہ درزگاہ میں آنے پر تو پابندی نہیں ہے مطالعہ پر تو پابندی نہیں ہے تو میری جو کاہلی ہے میری جو بےہیسی ہے جو راستہ کھلا ہے میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہو جو بند ہے وہ کھل جائے گا تو میں کیا چلنے والا ہو اگر وہ جو بند ہے وہ کھل بھی جائے تو کیا فائدہ ہے جب میں کھلاوا راستہ ہی چلنے کے لئے تیار رہی ہوں نفسانی موانع بڑے ہوا کرتے ہیں قانونی موانع چھوٹے ہوا کرتے ہیں نفسانی موانع بڑے ہوا کرتے ہیں اور قانونی موانع چھوٹے ہوا کرتے ہیں قانونی موانع کے ساتھ آدمی دین پر چل سکتا ہے چل رہا ہے لیکن نفسانی موانع کے ساتھ قابط اللہ کے سائے میں بھی دین پر نہیں چلتا ہے اس کا جھڑو مارنے والا رہ کر بھی نہیں چلتا ہے مسجد نبوی کا خادم رہ کر بھی نہیں چلے گا اگر نفسانی موانع ہے ڈاڑی رکھ رہا ہے یورپ کے ننگے پن میں رہ کر بھی رکھ رہا ہے کیونکہ نفسانی موانع نہیں ہے سماجی موانع ہے کبھی قانونی موانع ہے لیکن نفسانی موانع نہیں ہے حضرت آپ کو سنائیں گے یورپ کے ممالک میں آٹھ آٹھ گھنٹے کی نوکری کر کے رات میں عالم کورس کر رہا ہے تھکے ہوا ہم نے ترکی کے بازاروں میں گلیوں میں دیکھا چودہ چودہ گھنٹے مل میں کام کرتا ہے رگ رگ کو نچوڑ کر آتا ہے رات میں درس کرات میں بیٹھا ہوا ہے تجوید میں بیٹھا ہوا ہے نوریزہ کے سبق میں بیٹھا ہوا ہے شامی علماء کے پاس اصول حدیث پڑھ رہا ہے ہم نے دیکھا اصول حدیث پڑھ رہا ہے تذکیہ کی مجالس کی اندر الرسالة القشریہ پڑھ رہا ہے ابن آتا اسکندری کی کتابیں پڑھ رہا ہے لوٹے ہوئے لوگ ہیں سیریا کے اورفہ ایک علاقہ ہے جہاں پر مہاجرین کے پانچ مدر سے ایک صاحب چلاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب ہم سرحدوں پر کیمپوں میں تھے میرے ہاتھوں پر ایک سو حفاظ تیار ہوئے ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی ترکی حکومت دیا کرتی تھی ایک وقت کی روٹی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے اگر نفسانی موانع نہ ہو اگر نفسانی موانع نہ ہو ذہن صاف ہو جانا چاہیے کہ جب تک اندر کا فرعون نہیں ڈوبے گا باہر کا فرعون نہیں ڈوبے گا اگر اندر کا فرعون ڈوب جاتا ہے قابو پا جاتا ہوں میں تو باہر کا فرعون بھی ڈوب جاتا ہوا ضرور نظر آ جائے گا ہر آدمی کی بات قیادت پر بے اعتمادی کی ہوتی ہے میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں ہر آدمی جب بات کرتا ہے تو یہاں سے شروع کرتا ہے کہ منا سعج صاحب کو یہ کرنا چاہیے سلمان حسینی کو یہ کرنا چاہیے عرشد مدنی کو یہ کرنا چاہیے عبراہیم دیولا صاحب کو یہ کرنا چاہیے محمد مدنی صاحب کو یہ کرنا چاہیے نازم صاحب کو یہ کرنا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے پوچھنے والے آپ کو نہیں ملیں گے مجھے کیا کرنا چاہیے پوچھنے والے نہیں ملیں گے قیادت پر بے اعتمادی قیادت کی اصلاح کی باتیں وفاداری کے بغیر حقیقی اتباع کے بغیر مشن کا حصہ بنے بغیر اجتماعی کام کا پرزہ بنے بغیر اپنی بس کی کوشش کرے بغیر اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائے بغیر یہ پاگلوں کی جنت کی باتیں ہیں اہم قوم کا طریقہ ہے سمجھداروں کا انداز نہیں ہے ہمارے پاس ایک مرتاں مرانا سجاد صاحب تشریف لائے تو صوبے کے سارے علماء حضرت کے ساتھ تھے مرانا نے پوچھا کہ صوبے تلنگانہ آندرہ کے آر ایس ایس کے صدر کا نام کیا ہے تو سارے اکابر خاموش رہے ہمیں پتا نہیں ہے کام ہو رہا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے یہ تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے تو حضرت نے کہا کہ ایک تنظیم اتنی طاقتور اور اتنے لاکھوں کی تعداد میں اس کے سنچالک اور اس کے صدر کا بھی ہمیں پتا نہیں ہے ان کے پاس کتنا کام اہمیت رکھتا ہے اور نام کتنی چھپیوی چیز ہے اہمیت نہیں رکھتی ہے اور ہمارے پاس تنظیم بننے سے پہلے اہدوں کی رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے کام ہوا ہے اکابر سے وفادار ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے وفادار متبعین کے ساتھ ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے ماں علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ماں علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مزار العلوم میں منعبداللہ بلیاوی سے کہا تھا سعید عمد خان صاحب مکی سے کہا تھا کہ آ جانا فراغت کے بعد جب وہ آ گئے تو حضرت نے فرمایا میرے ساتھ مرنے پہ بیعت کر لو مرنا ہے میرے ساتھ اخوان حسن بنہ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے موت پر معاہدہ کیا کرتے تھے مرنا ہے اسی مقصد پر رہنا ہے میرے ساتھ ماں منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ جن کے ذریعے سے دار القضاء کا نظام تین چار صوبوں میں ایسا چلا کہ مسلمان ملکوں میں نہیں ہیں آنے والے سے یہی معاہدہ کیا کرتے تھے جمعیت کے جو اکابر ہے جو ادارہ بھی چل رہا ہے بافیز چل رہا ہے علاقوں میں جس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں آپ دیکھیں گے اس کے طباخ سے لے کر صدر مدرریس تک وفاداری کے ساتھ مجھے رہنا ہے کام کرنا ہے اونچ نیچ تو ہر جگہ ہوتے ہیں مزاجوں کا فرق تو ہوتا ہے ہر آدمی سٹیرنگ پر بیٹھ نہیں سکتا ہے میں مشین کا پرزہ بن جاؤں کوئی سکرو ہی بن جاؤں کار کا دور ہی بن جاؤں ٹیر ہی بن جاؤں سٹیرنگ ہی بن جاؤں ٹینکی ہی بن جاؤں پیٹرول کی سب تو سیٹ پر نہیں بیٹھیں گے سب سیٹ پر بڑھ جائیں گے تو کار کی پرزے کیسے تیار ہوں گے ڈھانچہ کیسے تیار ہوگا کیسی ناماکول قسم کی تمنا ہے اور آدمی اپنی صلاحیت بھی تو دیکھے اپنی اہلیت بھی تو دیکھے اپنی اہلیت کو دیکھ کر ہی تو میدان کا انتخاب کیا جاتا ہے حضرت مرانا شیخ الہین محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ جس شاگرد کو جو کام دے دیا گیا اس کام میں لگے رہے مہا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی کی فیادت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ انوشہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حسین عمر مدنی رحمت اللہ علیہ اور جتنی بھی لمبی فہرست ہے اس زمانے کی حضرت کے شاگردوں کی وفاداری یہاں فراغت کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے شیخ کے پاس رسمی حاضری ہے اس کے مشن میں شرکت نہیں ہے ناظم صاحب کی فکر کو چلانے کا غم نہیں ہے یہ جو انارکی ہے یہ جو چوترفہ انتشار اور بکھراو ہے اس بکھراو کے ساتھ نہ کوئی گھر چل سکتا ہے نہ کوئی ادارہ چل سکتا ہے نہ کوئی تنظیم چل سکتی ہے ملک چلنے کی باتیں تو بہت دور کی ہیں افراد سازی سب سے پہلا کام ہوتا ہے فرد سازی کا انقلاب لانے کے لیے تبدیلی لانے کے لیے فرد سازی کا کام پہلے اینڈ بنتی ہے اینڈ بننے کے بعد سلیقے کی دیوار بنتے ہیں دیوار سے گھر گھر سے محلہ محلے سے شہر شہروں سے بستیاں بستیوں سے ملک کام جو شروع ہوگا وہ اینڈ کی تیاری سے شروع ہوگا اسی طریقے سے فرد کی تیاری سے جو طالبائل میرے پاس مکتب میں بیٹھا ہے جو طالبائل میرے پاس حفظ میں بیٹھا ہے جو طالبائل میرے پاس عالم کورس میں ہے جو لوگ میرے جمعہ کے مخاطب ہیں جو مصطفتی میرے پاس رجوع ہوتے ہیں فرد سازی جو مرید میرے پاس آتے ہیں جس شیخ کے پاس میں جاتا ہوں جو میرے ہمدر ساتھی ہیں جو بیوی میرے نکاح میں ہیں جو اولاد میرے ماں تحت ہیں ان کی ذہن کی تیاری خدمت دین کے لیے ملکی اور عالمی سطح پر آنے والی تبدیلیوں میں ان کی کیا کوششوں کا حصہ لگ جائے اور ان کی کیا علمی عملی تیاری ہو جائے کام یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت خلیفہ مہدی آگئے آج اب انہوں نے خلافت کا نظام قائم کرنا چاہا ہم میں سے کتنے ہیں کتاب القضاء پورا پڑ چکے ہیں میں عدلیہ کا نظام سمال لوں گا ہم میں سے کتنے ہیں ہم پورا تعلیمی نظام قدیم و جدید عصری قدیم سب ہم جان چکے ہیں ہم نظام تعلیم کو ڈیزائن کر دیں گے آپ آپ ظاہر ہو چکے ہیں ہم پوری معیشت کو صحیح ڈگر پر کھڑی کر دیں گے حضرت خلیفہ مہدی کے ظہور کی باتیں تو آدمی چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کی تیاریاں اور اس سے پہلے کے میدان کی ہمواری کو نہیں چاہتا ہے میری خواہش ہے آج پارلیمنٹ بدل جائے آج پارلیمنٹ بدل جائے سارے چوروں کو نکال دیا جائے پوری اسمبلی بدل جائے میرے سے دسوئی بھی نہیں پڑی جاتی ہے باروئی بھی نہیں نکالی جاتی ہے پی ایج ڈی کا تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ایسی ناہلی کاہلی بدعملی اور رشوت خوری بہن کی مراس نہیں دے سکتا حکومت کا خزانہ کیا میں امانتداری سے سمال سکوں گا سویرے نہیں اٹھ سکتا اگر سہن کی صفائی نہیں کر سکتا ملک دے دیا جائے گا تو کیا میں ملک کو صاف رکھ پاؤں گا یہاں پر چھوٹے سے مکتب میں وقت پر نہیں آسکتا تو کیا میں ملک کے نظام کو بروقت سلا پاؤں گا چھوٹی ذمہ داری مجھ سے نہیں نبھائی جاتی کیا ملک کا اقتدار مجھ سے سمالا جائے گا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے بہت بڑی تبدیلیاں لانا پڑتا ہے اپنی ذات کے اندر تبدیلیاں لانا پڑتا ہے عمل بدلتے ہیں حالات بدلتے ہیں میں اندر کو بدلوں گا اللہ باہر کو بدلیں گے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ہم میں سے ہر ایک نکل جائے پرسنلہ کے لئے نکل جائے جمعیت کے لئے نکل جائے اپنے انفرادی کام کے ساتھ اجتماعی کاموں کے حصے دار رہیے اپنے انفرادی کاموں پر پوری توجہ دیتے ہوئے اجتماعی کاموں کو نظرانداز مت کیجئے روایتی کام کرتے ہوئے ترجیحی کام کو نظرانداز مت کیجئے روایتی کام ہے مکتب کا کام ہے مدرسے کا کام ہے دار القضاء کا کام ہے افتاہ کا کام ہے تدریس کا کام ہے بہت بڑا کام ہے اپنا روایتی کام ہے اس روایتی کام کو کرتے ہوئے ترجیحی کام کو نظرانداز مت کیجئے ترجیحی کام سے بھی تعلق رکھیے ترجیحی کاموں پر بھی آنے والے شاگردوں کو تیار کیجئے کہ یہ نیو ایڈیوکیشن پالیسی بن رہی ہے اور ہمیں ضرورت ہے ارتداد کے روک تھام کی ہمیں ضرورت ہے اسکولوں کے قائم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے منظم مؤثر مدرسے قائم کرنے کی نکاح طلاق کی کاؤنسلنگ کرنے کی نوجوانوں کے نشے کی چیز کو روکنے کی تو روایتی کاموں کو بھی کیا جائے گا لیکن ترجیحی کاموں کو چھوڑا نہیں جائے گا پہلا قدم رکھتے ہوئے آخری قدم پر نظر ہونی چاہیے پہلا قدم رکھتے ہوئے آخری قدم پر بھی نظر ہونی چاہیے بنیاد رکھتے ہوئے پوری عمارت کا آخری کیلہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مجھے پوری عمارت کھڑی کرنے کے بعد مجھے آخری دور بھی کیسا بنانا ہے اس دور کے اندر کس قسم کا تعلیٰ لگانا ہے کام تو شروع کیا جا رہا ہے بنیاد رکھنے سے بیسمٹ بنانے سے تو کام کا ابتدائی حصہ بھی ہمارے سامنے ہو کام کا انتہائی مرحلہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے دیکھئے اس مذاکرے کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں کہیں پر بھی آدمی کو وہ باتیں زیادہ پلے باننا چاہیے جو اس سے متعلق ہے ایک صاحب نے نکاب میں دو کتاب حدیعے میں دی سیرت فاطمہ سیرت علی بیوی شوہر کو حدیعے میں دیا ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا تو پوچھا بیوی سے جا کر بچی سے جا کر پوچھا کہ بیٹا کیا کتاب پڑھتی ہو کہا کہ سیرت علی پڑھتی ہوں اور شوہر سے پوچھا بیٹا تم کیا پڑھتے ہو سیرت فاطمہ پڑھتا ہوں جھگڑا اسی لئے ہو رہا ہے جو سبق اپنی ذمہ داری سے متعلق ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں جو حقوق سے متعلق ہے وہ سبق پڑھ رہے ہیں وہی سبق سنتے بھی ہے ہم نے کچھ دن پہلے شادی کورس کیا کہیں سو عورتیں شریک ہوئی تو جب جائزہ لیتے ہوئے ہم نے خاتون سے پوچھا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کر لیا کیونکہ آپ نے مہر کا مسائل بھی بتا جاتے ہیں میں نے کہا اللہ کی بندی مہر کا مطالبہ ٹھیک ہے جائز ہے اس کا جو سبق آپ کو لینا چاہیے تھا اپنی ساس کے پیر پکڑ لیتے اپنی بہو کو گلے لگا لیتے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر لیتے اپنی کمیوں پر نظر پڑ جاتی تمہاری نظر شوہر کی کمیوں پر پڑ گئی کہ میرا مہر واپس کیجئے آپ میرے مہر کا حق ادا کیجئے ایک صاحب نے قرآن پڑا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو قرآن میں کیا اچھا لگا تو اس نے کہا چاہے پہلے قابوں میں نہ ہو چاہے پہلی کے ساتھ ہی اعمال فرائض نہ ہوتے ہو لیکن آدمی کو وہی آیت پسند آ رہی دوسرے تیسرے سے پوچھا گیا تمہیں کیا پسند آیا آدمی اپنے مزاج کی سننا چاہتا ہے اپنے طبیعت کی موافقت کی سننا چاہتا ہے یہ نقصان دے ہی آپ کے لئے یہ تربیت کا راستہ نہیں ہے نفس کا کھلونا بننا ہے میرے سے متعلق جو ذمہ داریہ ہے اور حالیہ مجھ سے جو تقاضے جڑے ہوئے ہیں اس سے متعلق جو بات کہی جا رہی ہے وہ مجھے پلے باننا ہے عبرت لینے والا دشمنوں کی بات سے بھی عبرت لیتا ہے سبق لینے والا ڈاکووں سے بھی لیتا ہے یا میں غزالی کی طرح چھوٹے بچوں سے بھی نصیت لیتا ہے امام ابو حنیفر احمد اللہ کی طرح بے طلبی اور عجب کے مرض میں ہو تو آدمی نبی کی صحبت میں بھی خالی ہاتی رہتا ہے نبیوں کی بات بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ بیعت کیا کرتے تھے ان کے الفاظ یہ رہتے تھے با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اطاعت پہ مان کر چلنے پہ خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی موافق طبیعت کے موافق احکام میں بھی طبیعت کے ناموافق احکام میں بھی وفاداری کا امتحان تو ناگواری میں ہوتا ہے اطاعت کا امتحان تو طبیعت کے خلاف حکم میں ہوتا ہے بیوی کی وفاداری کا امتحان تو بیماریوں میں ہوتا ہے شوہر کی وفاداری کا امتحان زندگی کی تنگیوں میں ہوتا ہے بیوی کی صحت کی خرابی کے زمانے میں ہوتا ہے اس پر معاملہ کیا کرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہمیں کمیٹیوں کی اطاعت انتظامیہ کی اطاعت شورہ کی اطاعت جہاں پر بھی جو ارباب حل و عقد ہیں جو ارباب بست و کشاد ہیں جہاں پر بھی جو ذمہ داران ہیں ایسا کوئی کفر بواح نہیں ہے ایسا کوئی واضح حرام نہیں ہے کہ ہمیں ان کی بغاوت کرنا پڑے اور ہمارے سے متعلق نہیں ہے کام بننے والا نہیں ہے بگڑنے والا ہے کام بڑھنے والا نہیں ہے آپ ہی میدان سے نکالیے جائیں گے آپ کا میدان سکڑ جائے گا کہیں پر نبھ نہیں پائیں گے علم کی فضیلت تو بہت پڑھ لیے لیکن بڑوں کو بڑاپن دینے کی حدیثیں نہیں پڑیے کبیرو کبرا القوم قوموا الہ سیدیکم ایک قافلے کے سردار کے آنے پر آقا نے کھڑ ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے فرمایا کہ اکرام کرو عامی ہوتا ہے لیکن عرباب حل و عقد میں سے ہوتا ہے تو جائز چیزوں میں اس کی اطاعت ہونی چاہیے وہ ایک مالیاتی بوجھ اٹھا رہا ہے انتظامی بوجھ اٹھا رہا ہے اس کی اطاعت ہونی چاہیے رہنا بھی ہے بدمزگی پیدا کرنا ہے رہنا بھی ہے بغاوت بھی کرنا ہے رہنا بھی ہے ماحول خراب کرنا ہے یہ سمجھداروں کا طریقہ نہیں ہے عام طور پر آدمی چھوٹی ذمہ داری چاہتا ہے بڑی تنخواہ کے ساتھ ذمہ داری بڑی دی جائے تو قبول نہیں کرتا تنخواہ چھوٹی دی جائے تو قبول نہیں کرتا آپ کو بڑی ذمہ داری بڑی تنخواہ پر ہی تو دی جائے گی بڑے کام پر ہی تو بڑی تنخواہ دی جا سکتی ہے اور میں ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہو اور پھر معاشی مطالبات میرے اپنے بڑے کے ساتھ لگے ہوئے رہے آخری کا ایک جملہ رہتا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی اہم وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ اہلِ امر سے انتشار پیدا مت کرنا وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ اہلِ امر کے ساتھ اہلِ امر کے ساتھ ذمہ داروں کے ساتھ الجن پیدا مت کرنا معاون بننا نفاظ میں معاون بننا الجن پیدا نہ کرنا کہ ذمہ دار کی ذہنی صلاحیتیں دماغی صلاحیتیں اگر داخلی الجنوں کے سلجانے میں لگ جائے تو بیچارہ خارجی کوششے کیا کرے گا عقل تو بڑے منصوبے بناتا ہو ہاتھ پیر تعاون نہ کرتے ہو عقل کی اچھلکوت کیا نفع دے گی نازم امیر پیر بڑے خواب دیکھتا ہو ملک میں انقلاب لانے کے اور ماتحد ساتھی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ تعاون نہ کرتے ہو تو کونسا خواب مکمل ہو سکتا ہے اطاعت کی بڑی اہمیت ہے اجتماعی نظام کے اندر ہمارے حضرت شاہ جمع الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ قابل بننا اصل نہیں ہے قابل بنانا اصل ہے تعلیم و تدریس کی زندگی میں ایک آدمی قابل ہوتا ہے طالب علم تقرار میں قابل ہوتا ہے لیکن قابل بنانے کا فن نہیں جانتا ہے ایک آدمی کم صلاحیت ہوتا ہے لیکن دینے کا ہنر اس کے پاس رہتا ہے متوازع علم بافیض رہتا ہے متقبر علم بانج رہتا ہے پیالیاں جتنا سراہی جتنا جھکتی ہے پیالیاں اتنی بھرتی ہے سراہی جتنا کھڑی رہتی ہے اتنے ہی برتن خالی رہتے ہیں توازو والا علم اس کے ساتھ ہی اصل میرے اور آپ کے محنت کا میدان اور اصل میرا اور آپ کا کمال تقرار سے لے کر تدریس تک مکاتب سے لے کر خطابت تک اصل جو میرے جوہر پتا چلیں گے غبی طالب علم پر محنت کے ذریعے سے ہے ذہین تو اپنی ذہانت سے پڑھ لے گا ذہین تو اپنی ذہانت سے تقرار بھی سمجھ لے گا اصل میرے صبر کا امتحان میرا دل جو ٹوٹے گا آسو جس پر نکلیں گے سجدے جس پر گرم ہوں گے طبیعت جس پر پسیج جائے گی اور بار بار پڑھاتے پڑھاتے سمجھاتے سمجھاتے دل جہاں پر بھر آئے گا وہ تو غبی طالب علم ہی ہے اور وہ غبی طالب علم آپ کو اللہ سے قریب کرے گا آپ کے اللہ سے تعلق کو بڑھا دے گا اگر غبی طالب علم کو اغبیہ کو اور بنجر بستیوں کو اپنے محنت کا میدان بنایا جائے اپنی محنت کا میدان بنایا جائے تاریخ میں ایسے واقعات ملیں گے کہ استاد محترم کا ایک حمد افضائی کا جملہ بیماری کے زمانے میں کی جانے والی ایک عیادت جنازے میں آ کر ایک مرتبہ اس کے والد کے جنازے کا نہلا دینا ٹوٹے وے حالات میں دس بیس روپے کا حدیعہ شادی بیعہ کے موقع پر فسلتے قدم کو جمع دینا اس طالب علم کے پوری زندگی خدمت دین پر جمنے کا ذریعہ بن گیا آئین سٹائن مشہور سائنس دان ہے اس کو نکال دیا گیا تھا اسکول سے ناکارا ہے آپ کا بچہ نہیں پڑ سکتا ہے ماں نے ایک بیٹے سے کہا بیٹا تمہاری ٹیچر نے لکھا ہے کہ تم بہت ذہین ہو ہم وہ لوگ تمہیں نہیں پڑھا سکتے ہیں میں تمہیں پڑھاؤں گی بیٹا آئین سٹائن بن گیا جس کو اس کی کمزور عقلی کی وجہ سے نکالا گیا تھا اللہ نے ناکارا انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے میں اس کے جوہر کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں صبر و تدریج سے اس کی صلاحیت کو نکار نہیں پا رہا ہوں حضرت مولانا پیرز الفقار صاحب ڈامت برکاتم فرماتے ہیں چھڑی اٹھانے والا اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں زبان سے اپنی اولاد کو نہیں سمجھا سکتا ہوں مکتب کی استاد سے لے کر خطابت کی زبان تک ہمیں درست کرنا ہے واقعی مشنری کے جو اسکولز ہوتے ہیں عیسائیوں کے جو اسکولز ہوتے ہیں وہاں پر نرسری سے لے کر ٹین تک کا نظام یونسٹیاں آسانی سے قائم نہیں کرتے عیسائی ہمارے ملکوں کے اندر آفریقہ وغیرہ کے اندر اور ارتداد زدہ علاقوں میں وہ لوگ یونسٹیاں قائم نہیں کرتے کالیج بھی قائم نہیں کرتے وہ لوگ ہسپٹل اور نرسری سے ٹین تک کا نظام قائم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ اور اتنی شفقت سے پڑھاتے ہیں اور ان کے دواخانوں میں اتنی ہمدردی سے نن عورتیں مسیحی راہبات ایسی خدمت کرتی ہیں کہ واقعی مریض شفایاب ہونے سے پہلے عیسائی بننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہ کوئی جذبات میں لانے کی بات نہیں ہے یہ زمینی حقیقت ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک عورت سے ہم نے کہا میرے گاؤں کی پڑوس کی رہنے والی آپ چرچ مت جائیے ہم آپ کو عظیفہ دیں گے وہ دہاتی جھوپڑی میں رہنے والی گاؤں سے باہر کہنے لگی جب میں بیمار تھی آپ آئے تھے میں جب بیمار تھی آپ نے خیال کیا یہ لوگ مجھے لے گئے سالوں چرچ میں رکھا میری خیرخواہی کی دل میں جگہ بنا لی شکایت ہے نوجوان نسل سڑکوں پر ہے شکایت ہے نوجوان نسل نشاور چیزوں کی عادی ہو چکی ہے شکایت ہے نوجوان نسل ٹرانس جنڈر کی طرف جا رہی ہے مرد عورت بن رہے ہیں عورت مرد بن رہے ہیں برطانیہ میں قانون بننے والا ہے کہ کسی پیدا ہونے والے بچے کو بچہ نہ کہا جائے بچی نہ کہا جائے جب تک کہ وہ خود بالغ ہو کر اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ میں بچہ ہوں یا بچی ہوں اس قدر اخلاقی انحراف اور اس قدر اخلاقی شزوز جنسی شزوز امت کے اندر پھیل چکا ہو اور یہی نسل جب میرے پاس آئے میں بتمیزی کروں میں سختی کروں میں ناقدری کروں لوگ میری زندگی کے بڑھانے کی دعا کرتے ہیں یا میری موت کی تمنہ کرتے ہیں میرے جنازے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں یا غم کرتے ہیں اصل تو امتحان اس دن ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگ ان کی سختی کے واقعات سناتے ہیں مران عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے عمر کی سختی عمر کے تقوی کے ساتھ چلے گی عمر کی سختی عمر کے تقوی کے بغیر نہیں چلے گی سختی کا یہ حال ہے اور تقوی کا حال یہ بیوی کو لے کر پہنچ گئے زجگی کروانے کے لئے خود پکانے لگ گئے پردیسی مسافر کی خدمت کے لئے بھوکا بھی مر جائے گا فرات کے کنارے پر کوئی کتہ تو عمر کی گردن نہ پی جائے گی اللہ کے پاس حضرت حردوی رحمت اللہ علیہ مجھے شرم بھی آتی ہے بڑوں کے علم الفوضات سناتے ہوئے ہمارا کوئی ان کی زندگی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے وہ حیدرباد تشریف لاتے فیض العلوم مدرسے میں رات کی سردی میں نکل جاتے بچہ کئی چادر تو نہیں ہڑ گئی فرماتے اگر کسی بچے کی چادر ہڑ گئی اور وہ سردی میں ٹھٹرتے سو گیا عبرہ الحق کی گردن اللہ کے پاس پکڑی جائے گی یہ غم انہیں ستایا کرتا تھا چشمدید واقعہ ہے حضرت رات کے دو بجے گھر سے باہر نکلے طالب علم کو دیکھا پیشاپ کر لیا کپڑے گندے ہو گئے حضرت نے کہا بیٹا باہر آ جاؤ اور اس سے کہا کہ اپنے صندوق سے کپڑے بدل لو اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کپڑے پانی میں نکالے دھویا سکایا اور اس کی چادر بدلی اس کو آرام کرنے کے لئے کہا انہا کابر کی شدت کے واقعات پتا ہے رحمدلی کے واقعات پتا نہیں ہیں ان کی شدت میں نکالی آدمی چاہتا ہے ان کی رحمدلی رعفت و شفقت میں نہیں چاہتا ہے نبوت سے پہلے اللہ نے نبیوں کو شفقت دیئے نبوت سے پہلے اللہ نے نبیوں کو خدمت خلق کا جذبہ دیا ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمُ یہ وہ امتیازی خصوصیات تھی جو اللہ جللہ جلالہ وعمن والہ نے انبیاء علم السلام کو اور مزاج نبوت سے مناسبت رکھنے والوں کو دیا ہے یکسوئی اور یکسانیت کے ساتھ چلنا چاہیے منحد جو تیئے کر دیا جائے انتظاماً جو چیز تیئے کر دی جائے اس کے مطابق آدمی کو چلنا چاہیے اگر یکسوئی اور یکسانیت نہ ہو تو آدمی وقت دے کر بھی کوئی نتیجہ خیص کام نہیں کر پاتا ہے یکسوئی اور یکسانیت نہ ہو جان اور مال تو آدمی لگائے ذہن و دماغ نہ لگائے دکان نہیں چلے گی جان اور مال تبلیغ میں لگائے ذہن و دماغ نہ لگائے کوئی جماعت نکال نہیں پائے گا جسم کا وجود تو درزگاہ میں رہے لیکن ذہن و دماغ اور جذبات طالب علم کے ساتھ لگے ہوئے نہ ہو تو وہ اپنی جماعت میں کچھ نہیں کر پائے گا بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک طالب علم نے مکتب نے میرے پاس دو سال پڑھا ایک سامع نے میرے پاس پانس سال خطابت میں سنا اور ایک طالب علم میرے پاس پندرہ سال رہا بارہ سال رہا حفظ کے زمانے سے لے کر عالمیت کے زمانے تک لیکن میری اس طالب علم کے ساتھ دلی وابستگی نہیں ہوئیں روحانی تعلق نہیں ہوا اعتماد و محبت کا رشتہ استوار نہیں ہوا وہ اپنا غم سنانے کے لئے تیار نہیں میں اس کی کمی محسوس نہ کروں یہ ملازمتی تعلق ہے یہ پیشاورانہ تعلق ہے یہ مشینی تعلق ہے یہ بے فیض تعلق ہے یہ حصول معاش کا تعلق ہے یہ وہ تعلق نہیں ہے جو استاد و شاگرد کا کوئی مشن کو چلا سکے کوئی تحریک کو چلا سکے کوئی انقلاب لا سکے کوئی روحانیت پیدا کر سکے یہ وہ تعلق نہیں ہے قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ جن کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں جن کی طرف ہم سب کی نزبتیں ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ زندگی کے خفیہ گوشوں میں سے ایک یہ بھی ہے علاقوں میں گئے اپنے شاگرد کا خیال پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنے شاگردوں کی ضرورتوں کو پورا کیا اس کے کیا حالات چل رہے ہیں اس کی طبیعت کیسے چل رہی ہے اس کے نکاح کے مسائل کیسے ہیں اس کا خاندان ٹوڑ گیا اس کے دوسرے نکاح کی ضرورت ہے اس کی دیواجی زندگی پرسکون ہے یا بیچینی والی ہے محبوبیت اور گہرے تعلق کا ہونا لوگوں کو جوڑ کر رکھتا ہے بیماری کا زمانہ بہت قریب ہونے کا ہے آدمی جا کر عیادت کی دعا پر دے اپنے شاگرد کی بیماری پر کسک محسوس کرے اپنے استاد کی طبیعت کی ناسازی پر کم سے کم پیٹ پیچھے دعا کرنے والا تو بنے میرے استاد نے ذہن و دماغ کی اور اپنی قیمتی جوانی کے کون سے لمحات میرے اوپر قربان نچھاور کر دیئے ہیں طرفین سے بڑوں کی طرف سے شفقت ہوتی ہے چھوٹوں کی طرف سے اطاعت ہوتی ہے بڑوں کی طرف سے نبھانا ہوتا ہے سامنے والوں سے سلے کی کوئی پروا کرے بغیر اور چھوٹوں کو چاہیے پورے حسنِ زن کے ساتھ اپنے بڑوں کی اطاعت اپنے بڑوں کی تباہ اپنے بڑوں کی تباہ کا مزاج اور دعا کر کے جایا کرتے تھے صاحبِ دل لوگ اے اللہ میرے شیخ کی کمی مجھے مت بتائیے ورنہ فیض مجھے رک جائے گا آپ میرے عیب ان کے دل پر کھولیے میرے ترقی کا سفر جاری رہے گا شیخ کے پاس جاتے ہوئے طالبینِ اصلاح اور مسترشدین کی کیفیت ہی ہوتی تھی زید بن حارسہ کو ہزار اشعار سنائے چچا نے باپ نے آپ کی والدہ دیوانی ہو چکی ہے ملاقات کے لئے بے چین ہے حضرتِ زید بن حارسہ کو موقع دیا گیا انہوں نے فرمایا کہ میں تو آقا کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں آدمی کو ملازمت کی جگہ پر جب دلی تعلق ہوتا ہے یورپ کے ملکوں میں لوگوں نے دیکھا کہ آٹھ بجے سے جاپ کا ٹائم ہے ساڑھے سات بجے آ کر صفائی کرتے ہیں ڈاکومنٹس درست کر لیتے ہیں تو ایک صاحب بینک میں داخل ہو گئے کہا کہ ابھی ساڑھے ساتھ ہو رہے آٹھ بجے سے ٹائمنگ شروع ہوتی ہے نہیں آپ لوگ آ گئے ہیں نہیں ہمیں اپنے کام سے محبت ہے ہم پہلے سے سٹ کر لیتے ہیں اور فائلز وغیرہ تیار کر لیتے ہیں سسٹم صاف کر لیتے ہیں تاکہ جب آنڈ بج جائیں تو اپنے کام کو بہتر کر سکے ہیں کام کرنا ہی ہے بہتر کرنا ہے جاہدو فی اللہ حق جہادی ان اللہ تعالی کتب الاخسان علی کلی شئی اللہ ہر کام میں میچرٹی کو چاہتے ہیں ہر کام کو روا روی میں کرنا سرسری طور پر کرنا قناعت کے ساتھ کرنا اپنے قدیم علم اور قدیم تجربے پر اکتفا کرنا یہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے اپ ڈیٹ ہونے کو چاہتا ہے بہتر سے بہتر تبدیلی کو چاہتا ہے نئے سے نئے مطالع کو چاہتا ہے باسی مطالع کو نہیں چاہتا ہے باسی تحقیقات کو نہیں چاہتا ہے اجتہات کا دروازہ کھلا ہوا ہے اپنے انداز تربیت میں استاد اپنی انداز تربیت میں مشتہد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اے اللہ وہ سبب الہام کر دیجئے کہ میں اس طالب علم کے دل کے تالے کو کھل سکو اے اللہ وہ ذریعہ الہام کر دیجئے وہ کنجی دے دیجئے وہ بول دے دیجئے وہ وقت بتلا دیجئے کہ میں اس اپنے بستی کے آدمی کا دل جیت سکو منا عمر صاحب پاہم پیر مطلع علیہ کا مشہور جملہ ہے پہلے دل جیتو پھر دین جیت لیا کرو جو آدمی دل نہیں جیتے گا وہ دن کیسے جیتے گا منا یوسیٰ رحمت اللہ علیہ کے پاس شرابی آتے جھواری آتے پڑھانے والے تو اندھوں کو پڑھا دیتے ہیں گونگوں کو پڑھا دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر گونگوں کے حس کے مدر سے کھل رہے ہیں گونگوں کو پڑھا دیتے ہیں اور میرے پاس بولنے والے بھاگ جائے وہ لوگ اندھوں کو پڑھا دیتے ہیں آنکھ والے میرے پاس سے بھاگ جائے نہایت بےوقوفوں کو پڑھانے والے عیسائیوں کے سکول ہیں اور میرے پاس سے کماکل بھاگ جائے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کدھر بھیج رہا ہوں آخر حضرت معیسہ ان تلالے کے پاس شرابی آتے جواری آتے حضرت استقبال کرتے گلے سے لگاتے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ان لوگوں کو نزدیک کرتے ہیں حضرت نے فرمایا بھائی اگر میں انہیں محبت نہ دوں تو باہر دسی و فتنے ہیں ان کو محبت دینے کے لئے تیار اگر میں انہیں محبت نہ دوں تو عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں غامیدی بیٹھے ہوئے ہیں شکیلی بیٹھے ہوئے ہیں فیاضی بیٹھے ہوئے ہیں صدیق دندار بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب بیٹھا ہوا ہے فیس بک بیٹھا ہوا ہے انہیں سب کچھ دینے کے لئے اگر میں انہیں نہ دوں موجودہ زمانے میں ارتداط کی بڑی وجہ لڑکے اور لڑکیوں کی بقول سجا صاحب دامد برکاتون کے ہم نے گھر میں محبت نہیں دی ہماری نسلوں نے باہر محبت تلاش کی آج باپ اپنی بیٹیوں کو محبت نہیں دیتا اپنی اولاد کو محبت نہیں دیتا اجنبی دوستوں کے ساتھ گفشپ اجنبی دوستوں کے ساتھ محفلیں اجنبی دوستوں کے ساتھ چائنوشی اجنبی دوستوں کے ساتھ ہمارے ایک دوست نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے عجیب بات کہی کہ تم اپنی دولت کا تو اولاد کو وارث بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق کا اولاد کو وارث بنانا نہیں چاہتے جو تمہارے اندر نرمی ہیں اگر کچھ اللہ نے کمال دیا ہے اس کو کیسے تم منتقل کروگے اگر تم نے اپنی اولاد کو محبت نہیں دیئے محبت ہی فاتح عالم ہے کبھی نہیں سمجھنا چاہیے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی ہم تو طالب علم ہیں ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم عالم الکل ہیں جانتے ہیں تو بتا دیں گے نہیں جانتے ہیں پڑھ کر بتا دیں گے اور وہ بھی نہیں ہو سکا پوچھ کر بتا دیں گے وہ بھی نہیں ہو سکا بتانے والے کا پتا آپ کو بتا دیں گے ہم اپنے آپ کو عالم الکل سمجھ کر نہیں بیٹھے ہیں جو مجھے دو حرف آتے ہیں دو حرف ہم آپ کو بتا دیں گے ہم آگے کی جماعت کی آپ پیچھے کی جماعت کے ہو سکتا ہے کل آپ آگے کی جماعت میں ہو جائے کوئی آدمی اپنے بارے میں اس قسم کی بے فکری پیدا نہیں کر سکتا ہے مزاجوں کی اکسانیت کی تلاش آدمی مسجدوں میں جاتا ہے تنظیموں میں جاتا ہے اداروں میں جاتا ہے مکاتب میں رہتا ہے بیوی شوہر کی زندگی سسرال سمدھاوے کی زندگی میں مزاجوں کی اکسانیت تلاش کرتا ہے میری بیوی میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے میرے شوہر میرے طبیعت کے مطابق نہیں ہے میرے نازم صاحب مجھ کو سمجھتے نہیں ہیں میرے طلبہ میرے قدردہ نہیں ہیں جو لوگ مزاجوں کی یکسانیت کی تلاش میں ہیں وہ جنگل میں رہنا شروع کر دیں انسانوں کی بستی کو چھوڑ دیں کیونکہ ہر پیدا ہونے والا دوسرا انسان پہلے انسان سے مزاج میں مختلف ہے آنکھوں کی پتلی مختلف ہے انگلیوں کے پوروے مختلف ہے آواز مختلف ہے مزاج مختلف ہے مزاج اللہ نے مختلف ہی بنائے ہیں وقت کی قربانی آدمی دے دیتا ہے مال کی قربانی دے دیتا ہے مزاجوں کے نبھانے کی قربانی نہیں دیتا ہے رائے کے زباہ کرنے کی قربانی نہیں دیتا ہے اور اجتماعیت باقی رہتی ہے رائے کے زباہ کرنے سے اجتماعیت باقی رہتی ہے مزاجوں کے نبھانے سے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا مزاج سو فیصد ایک نہیں تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے مزاجوں کو نبھایا ہے حلم آدمی کو قائد بنا دیتا ہے اور غیر حلیم کبھی قائد نہیں بن سکتا ہے اور علم کے ساتھ حلم کم جمع ہوتا ہے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر علم کو بھی مانگا حلم کو بھی مانگا قاد الحلیم و ایکون نبی حلیم قریب ہے کہ اللہ کا نبی بن جائے حلیم اور نبی میں نبوت کا فرق رہ جاتا ہے کہ اس کو وحبی طور پر نبوت نہیں دی گئی ورنہ اس کو حلم دیا گیا واقعی نبیوں کی ایک امتیازی صفت ہے میری آپ کی بستی میں میرے دوستو کوئی ابو سفیان نہیں ہے کوئی وحشی نہیں ہے کوئی ہندہ نہیں ہے کوئی حبار ابن اسود نہیں ہے کوئی قاتل نہیں ہے میرے اور آپ کی بستی میں اتنا ہی تو ہوا کہ سلام کرنے والا نہیں ہے میری قدر کرنے کیا اتنی انا اتنی فرعونیت اور اتنی تنگ مزاجی کے اندر ہم جیئیں گے ایک اللہ والے کو گالیاں دی جا رہی تھی رونے لگ گئے لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے دیکھو یہ لوگ مجھے صرف گالیاں ہی دے رہے ہیں میرے بڑوں کو تو پتھر مارا جاتا تھا میں تو اس قابل بھی نہیں حضرت مرازکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے غم نہ کرو دیگر اکابر کا ملفوظ ہے غم نہ کرو تم پر خدمت دین سے فاقے نہیں آئیں گے غم نہ کرو خدمت دین سے تمہارے چولے نہیں بجھیں گے ہم نبیوں کی قسمت والے نہیں ہیں ہم اولیاء کی قسمت والے نہیں ہیں کہ اللہ کے کام اور نام کے لئے فاقے آ جائیں زندگی کی بے ترتبیوں سے فاقے ہیں سود و بیاد میں پھسنے کی وجہ سے فاقے ہیں فضل خرچی کی وجہ سے فاقے ہیں لیکن ہم اس قابل عظیمت کے نہیں ہیں کہ خدمت دین کی وجہ سے فاقے آ جائیں مسائل کے بغیر زندگی نہیں ہے مسائل جہاں پر نہیں ہے اس کو جنت کہا جاتا ہے غم تو جنت میں ہی ختم ہوگا اور وہ غم جو خدمت دین کے لئے ہے وہ غم جو امت کے لئے ہے یہ غم تو مطلوب ہے اجتماعی نظام میں جو چلنے کی صفات ہے چھوٹا بننے کی سنتیں کیا ہیں بڑی بننے کی سنتیں بڑا بننے کی سنتیں کھانے کی سنتیں سونے کی سنتیں قرض دینے اور لینے کی سنتیں تجارت کی سنتیں اس کے ساتھ آدمی کو سیکھنا چاہیے چھوٹا بننے کی سنتیں کیا ہیں جب میں اپنے بڑوں کے پاس رہوں تو کیسے رہوں اور بڑے بننے کی سنتیں کیا ہیں اگر میرے ماتحت میرے پاس آئیں تو میں اس کے ساتھ کیسے رہوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے نمونے پائے جاتے ہیں سردی کے موسم کو میں گرمی سے نہیں بدل سکتا لیکن سردی کے مطابق تیاری کر سکتا ہوں سردی کا لباس پہن سکتا ہوں میں موڈی کو نہیں بدل سکتا پارلیمنٹ کو نہیں بدل سکتا سلطنت کو نہیں بدل سکتا امریکہ کو نہیں بدل سکتا اس کے مطابق تیاری تو کر سکتا ہوں کہ دور زوال میں امت نے کیا کیا اپنی نسل کو پر امید تو بنا سکتا ہوں مایوسی سے نکالنا بہیسی سے نکالنا اس وقت کا سب سے بڑا تقاضہ ہے امت کا ایک طبقہ مایوسی کی طرف ہے امت کا دوسرا طبقہ بہیسی کی طرف ہے اور ایک طبقہ ہے جس کے سامنے واضح لاعمل نہیں ہے کہ اس کو اصل کرنا کیا چاہیے دس سال میں نسل بدل جاتی ہے اور سو کلومیٹر پر زبان بدل جاتی ہے اور سو سال میں شہر بدل جاتے ہیں دس سال میں نسل بدل جاتی ہے آج جو یہاں پر بیٹھے ہیں دس سال کے بعد نہیں رہیں گے جو آج دس سال کے ہیں وہ آئندہ باغدور سمالنے والے بن جائیں گے اگر میں دس سال کے بعد کچھ تبدیلی انفرادی اجتماعی ملکی اور عالمی دیکھنا چاہتا ہوں تو میرے سامنے پروڈکٹ تیار ہے میرے پاس مسنوعات تیار ہے میرے پاس خام مواد تیار ہے میرے پاس زبردست چھ سو طلبہ کا محنت کا میدان تیار ہے میں اس پر محنت کروں جو کام میرے بس کا ہے اس کو میں نظرانداز کروں اور جو کام میرے بس کا نہیں ہے اس کے بارے میں فکر مند ہو جاؤں جو طلبہ میرے پاس ہے ان کا میں ناقدرہ بن جاؤں اور جو نہیں آ رہے ہیں ان کی شکایت کرتے ہوئے بیٹھو یہ کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے میں موجود کی قدر کروں گا مکتب میں آنے والے دو طلبہ پر محنت کروں گا اور بس طلبہ آئیں گے لیکن ان دو طلبہ کو یہ سمجھ کر کہ دو ہی طلبہ ہیں میں فون میں اگر رہ جاؤں تو یہ دو دس کو بیس کو لانے والے نہیں بنیں گے وہ خود بھی غیر حضر ہونے والے بنیں گے کیونکہ میرا وقت ان کے پاس زیورہ ہے اور بجائے سیکھنے کے بری روش کی طرف میں جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تجدیدی کام تو ترجیحی کاموں سے ہی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی شعور بھی عطا فرمائے استقامت بھی عطا فرمائے اخلاص بھی عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کچھ سوال کسی کو نہ کرنا کچھ پوشنا کو کتابیں چھپ چکا ہے کچھ پوشنا کی تقسیم ہو گئی کچھ پوشنا کیا جائے تو کہا کہ اس کے لئے رسمی عالم کافی نہیں کیونکہ رسمی عالم اگر اس کو پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ وہ کس طرح لے جانا چاہ رہے ہیں تو اس لئے میں میں نے ان کو کہا کہ کیا کیا جائے جائے تھا کہ عالمیت میں اس کی اچھی ہو اور اس پر بھی اچھی نظر ہو ایسا ایک طبقہ ہو جو اس پر نظر کر کے اس کا علاج تجویز کرے اور یہ کہ کچھ ایسے پلاسز تیار کیے جائے تو اس دن سے میں آپ کی نظر میں کوئی کام ہو رہا ہے یا کوئی منصوبہ پہلی بات جو لوگ درس نظامی کی تنقیص یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سوالہ کام نہیں کر سکے گا تو یہ ایسی طرز کی سونچ کی زیادہ حمد افضائی نہیں ہونی چاہیے ہمارے حضرت و صاحب فرماتے ہیں جو کام بھی ہوگا جو توقع بھی ہے وہ علماء سے ہی ہے جو توقع بھی ہے علماء سے ہی ہے کرونا کے زمانے بتایا باپ جنازہ پڑھانے تیار نہیں مولوی صاحب نہلانے کے تیار تھے قربانی کی جو استعداد اس مولوی طبقے میں ہے امت کے کسی اور طبقے میں نہیں ہے توقع تو انہی سے ہے درس نظامی بنیاد ہے اس کی پختگی کے ساتھ دوسرے اضافی کام سوچے جائیں گے اس سلسلے میں ملک کے مشہور علم ہیں حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب تمکوری ان کا ما شاء اللہ اس پر اچھا مطالعہ بھی ہے پہلے سے ماہر تعلیم ہیں اور ہمارے اکابر سے وابستہ ہے ان کے میعاری اسکول ہے اور اس نیو ایڈیوکیشن پالیسی کے خلاف اچھی تیاری بھی کر رہے ہیں ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ٹیوشن سینٹر کے ذریعے سے ٹیوشن سینٹر پر کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے پاس عملی کام ہوئے کہ ہمارے بستی میں جتنے لوگ دسویں پڑھے ہوئے ہیں بارویں پڑھے ہوئے ہیں ڈگری پڑھے ہوئے ہیں جنرینگ کی ہوئے ہیں آپ مکتب شروع کر دیجئے مارڈرن سبجک پڑھائیے اچھی اسپوکن انگلیش پڑھائیے میس پڑھائیے سائنس پڑھائیے اس کے بعد عقیدے کے بارے میں بھی بات کیجئے آج سبق میں جو غلط پڑھایا گیا تھا اس کی صفائی تطہیر بھی کر دیجئے تو ایک قدم ہے بغیر کسی لمبے بجٹ اور خرچے کے ٹیوشن سینٹر کا دوسرا ہے سنڈے کلاسز کا نام نام سے آپ متاثر مت ہوئیے اتوار کا مکتب بول دیجئے سنڈے کلاسز بولیے تو سنڈے کلاسز میں اتوار کے دن گھر میں فنشن حال میں مسجد میں آ جائے تو مسجد میں ان طالبات مولیمات طلبہ کو جوڑ کر ہندوستان کی تاریخ آجیوں میں جمہوریہ ہے آپ سمجھائیے شیواجی مہاراج کون ہے اور انگزیب کون ہے یہاں پر احمد بیگڑا نے اسلام پھیلایا یا یہاں کے صوفیہ نے اسلام پھیلایا کشمیر میں سید علی حمدانی نے اسلام پھیلایا صوفی نے یا کسی محمد بن قاسم نے قتل کے ذریعے سے ہتیار کے ذریعے سے پھیلایا محمد ابوالکلام آزاد کون تھے امبیٹکر کون تھا ابوالمحاسن سجاد کون تھے گاندی کون تھا گوڑسی کی کیا حقیقت ہے گاندی کی کیا حقیقت ہے تو سنڈے کلاسز میں یہ ایک عنوان ہے اور ٹیوشن سنٹر ہے اور تیسرا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مذہب کا نام نہیں لیا گیا ہندو میتھولجی کا ہندو ثقافت کو بنیاد بنا کر اس ملک کی قدیم سنمیاتی تہذیب کو بنیاد بنا کر نصاب بنایا گیا دشمن بہت ہوشیار ہے تاکہ پرسنللہ اور سیکلر ازم کے ذریعے سے اعتراضات نہ آئے لیکن ابھی بھی نصاب کے بجائے نظام میں گنجائش ہے کہ ہم اپنے ایسے ٹیچرز کو تیار کرے کہ جو ٹیچرز غلط پڑھانے کے ساتھ صحیح بھی پڑھائیں یہ جو خالد بیگ ندوی صاحب ہیں ان کے پاس اسکول میں پہلے انٹرسٹ کا حساب کرنا سکھاتے ہیں سود کا حساب کرنا سکھاتے ہیں پھر زکاة کا حساب کرنا سکھاتے ہیں پہلے کیپیٹلیزم بھی پڑھا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اسلام کا ایکنومک سسٹم بھی پڑھا جاتا ہے تو ایسے ٹیچرز کی ذہن سازی اب ہمارے پاس اسلامی کی سکول اور مسلم سکول مسلم منیجمنٹ سکول یہ جو ایک مارکٹنگ کا عنوان بنا لیا گیا ہمارے پاس اسکول کے ساتھ اسکول کے ساتھ علم کورس اسکول کا موضوع حافظ تیار کرنا نہیں ہے اسکول کا موضوع ماہرین معاشیات کا تیار کرنا ہے ماہرین سیاسیات کا تیار کرنا ہے اصری تقاضوں کو پورا کرنا ہے مدرسے کا موضوع ہے حفاظ تیار کرنا مدرسے کا موضوع ہے دینی علوم کے ماہرین مکتب ممبر کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تیار کرنا ان لوگوں کو چاہیے بجائے موضوع سے ہٹنے کے ٹیچروں کو جو موٹیویٹ کرنا چاہیے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے ذہن سازی کی جا سکتی ہے اور ذہن سازی کرنے کے بعد اس کے مطابق ذہن سازی کے بعد نظام چلایا جا سکتا ذہریل اثرات ختم کیے جا سکتے ہیں جو ہندو احیاء پسندی کے یا ہندو توا کے اس نصاب کے ذریعے سے چلایا جا رہے ہیں میں واقف نہیں ہوں میں بالکل کورا کاغذ ہوں میں نہیں کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے اب میں مطالعہ کرنا شروع کروں گا میں اپنی انجمن میں موضوع بناوں گا میں اپنے اساتذہ سے پوچھوں گا میں تیاری کروں گا دوسرے مجرب لوگوں سے ان کے تجربات منتقل کروں گا آپ اپنی پیٹ کھجا سکتے ہیں دوسرا نہیں کھجا سکتا ہے عربی زبان کی کہاوت ہے لئی یحک جلدک اللہ بوفرک تیرا ناخن جتنا کھجا سکتا ہے صحیح صحیح جگہ پر آپ کو درد پیدا ہوا ہے آپ کو فکر پیدا ہوئی ہے آپ اپنی روایتی درسی تدریسی ساری سرگرمیوں کے ساتھ ترجیحی کام بھی کریں کل جو شخصیتوں کا سنایا گا انہیں کو پڑھ لی جی بس کافی ہے کافی ہے سب موجودہ مصنفین میں علی محمد محمد السلابی لی بی آئی جو مصنف ہیں اور ان کی جو کتابیں سیرت پر تاریخ پر صحابہ پر سلاجقہ پر سلیبیوں پر علی محمد محمد السلابی دامد برکاتہ ہم کی جو کتابیں ہیں بہت وساط نظری اور بہت ہی آسری اور بہت ہی در اندیشی کے ساتھ ہر زبان میں ترجمہ ہو رہی ہے اس بندے سے اللہ نے اس موضوع پر بہت کام لیا اور واقعی اعتماد بڑھتا ہے پر امید پر امید ہوتا ہے انسان ان کی کتابوں کے پڑھنے کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ ہم بچن سے پڑھ رہے ہیں مدد سے اور شائد بلکہ یتینی طور پر ہمارا اعتقاد یہ ہوگا کہ کسی طرح اسلامی احکام کسی دنیا میں ناپس ہو جائے ہیں لیکن آج تک ہم نے اپنے اصاب ذر یہ کسی کی تنقیم کلکل کی ہم نے آج تک واللہ کبھی نہیں سنا کہ ہم اسلامی حکومت قائم لندی میں کیا اس درد پر کوئی باق سننے تو جا کے جو ہمارے سامنے جو بازیں بیان کی گئی اور جو مسجدوں میں بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم اس کو عمل میں نہیں کیوں ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا کہ ہم کم از کم مدرسے کے اندر مدرسہ کے طرح کے اندر یہ بات ڈالیں کہ وہ اسلامی احکام کو نافذ کرنے کے لئے کام دیکھئے منا سجد سا فرماتے ہیں کہ جامعہ کمالات شخصیتیں ہر جگہ پر نہیں ہوتی ہیں جس کے پاس جو خوبی مل جائے آدمی اس کی قدر کریں میرے استاد نے مجھے نورانی قائدہ پڑھایا انہوں نے نورانی قائدہ پڑھایا تب ہی میں نے بخاری پڑھا انہوں نے مجھے ہدایت تو نہ وہ پڑھائی تب ہی میں نے عربی کتابیں پڑھیں تو یہ شکایت کا جذبہ مناسب نہیں ہے احسان مندی کا جذبہ ہونا چاہیے آپ نے جتنا مجھے دیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے یہ دیا ہے یہ کیوں نہیں دیا ہے مجھے ان کے علمی حالات عملی حالات ان کا زمانہ اور ضرور دیا ہوگا میں نے نہیں سنا میں نے ناقدری کی سنانے وہ تیار تھے میں بھاگ رہا تھا انہوں نے ملک بھر کے اقابر کو بلایا میں نے استفادہ نہیں کیا انہوں نے کتوخانہ بھر دیا میں نے نہیں پڑھا تو یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے کہ میں نے بھی ناقدری کی ہے دیکھئے میں بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہیں بھی کام کرنے کا طریقہ علاقے والوں کی ناقدری کر کے آگے بڑھنے کا نہیں ہے آج تک آپ لوگ نہیں کر رہے تھے میں کرنے کے آیا ہوں ناظرین صاحب آپ نے آج تک کچھ نہیں بولا میں بول رہا ہوں یہ طریقہ فساد کا ہے علاقے والوں کا اعتماد علاقے کے پرانوں پر ہوتا ہے وَأَتُ الْبُیُوتَ مِنَا بُوْا بِحَا علاقے کے پرانے علاقے کے ذمہ دار علاقے کا دروازہ ہوتے ہیں علاقے والوں کا اعتماد جیت کر ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے علاقے والوں کی قدردانی سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے یہاں تک کام پہنچایا مجھے آگے کا کام پہنچانا ہے ہمارے بڑے تھے ان کے پاس سڑکے ناہموار ہم ایسی کی گاڑیوں میں ہیں وہ بیل گاڑیوں میں جاتے تھے دسیو واقعات ہیں وہ جتنا کر سکتے تھے انہوں نے ہم سے زیادہ قربانی دیئے انہوں نے ہم سے زیادہ قربانی دیئے انہوں نے اس وقت وہ بات کی ہے جو اس وقت کی جانی چاہیے تھی لوگ کلمانی پڑھ رہے ہیں مرتد ہو رہے ہیں کیا خلافت کی بات کریں گے وہ بٹھا کر انہیں مرتد لوگوں میں بیٹھ کر کیا خلافت کی بات کی جائے گی یا حفاظت اسلام کی بات کی جائے گی تو سو فیصد سارے بڑوں کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی غلط ہے کہ انہوں نے فلانی بات نہیں کی وہ میدان میں تھے دشمن ان کے سامنے تھا اور یہ بات ہزار فیصد سہی ہے کہ ان کا تعلق معللہ میرے تعلق معللہ کے مقابلے میں ہزار درجے بہتر تھا ان میں جو خیر تھا وہ مجھ میں خیر نہیں ہے اس کا مجھے ہزار فیصد یقین ہے تو انہوں نے اس زمانے کے تقاضے کے مطابق کام کیا مجھے اس زمانے کے تقاضے کے مطابق انہی کے کام کو میں آگے بڑھا رہا ہوں انہی کے کام کا تسلسل ہے ناظرہ شروع نہیں دور حدیث کیوں شروع نہیں کیا میں شروع کر رہا ہوں آنکہ اگر وہ سالہ سال تک ناظرہ نہ شروع کرتے حفظ نہ پڑھاتے عالمیت کی ابتدائی کتابیں نہ پڑھاتے تو دور حدیث کہاں سے شروع ہوتا تو آخری پتھر ڈالے جانے کے بعد یہ سمجھنا میری وجہ سے پڑھا جھگ گیا ہے ناسمجھی کی بات ہے پچھلے کے پچھلے پتھر نکال دی جائیں گے پھر پڑھا اُبر جائے گا اگر بڑھوں کی پچھلوں کی خدمات ہٹا دی جائے گی تو پھر ہم دوبارہ جنگل میں بیٹھ جائیں گے مسجد آئیشہ میں نہیں بیٹھیں گے وہ سب مرحلے ہوئے ہیں تب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں علمی عملی تعمیری فکری ہر اعتبار سے اللہ حضرت بودلیں کچھ اور بات اللہ صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلی وسلی تسلیم اللہ اللہ علی مر مر شد امور وعید من شرور انکس اللہ 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 مل مر مر امور وعید من شرور انفس اللہ مل مل مر امور وعید من شرور انفس اللہ جعل وسابس قلوبنا خشیتک وذکرک واجعل ہمونا وہوانا فیما تحب و ترضا اللہ مقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک و من اليقین ما تحول به علینا مصائب الدنیا اللہ اللہم کریھ الینا الكفر والفسوق والعسر اللہم کریھ الینا الكفر والفسوق والعسر اللہم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عين ربنا لا تزق قلوبنا بعد ادھ هدیتنا وہبلنا باللدن کا رحمہ اللہم اغفر لنا ولیخوان الذین سبقونا بالایمان ربنا اغفر لنا ذنوبنا ویسر لنا امورنا اللہم طیب لنا کسبنا وقنعنا بما اعطيتنا اللہم ما اردته من خیر لأحد من خلقك فإنا نرغب إليک فيه اللہم انہ نرغب إليک فيه اللہم انہ نسألوك عیش السعداء ونزل الشهداء اللہم اجعلنا من عبادك المقبولین الغر المحجلین الذین اذا احسنوا استمشروا واذا اساؤوا استغفروا وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین والحمد للہ رب العالمين